ہیلو پرینڈز ویڈیو میں بتانے والے ہیں اگر آپ کے چیسٹ میں یہ دو بڑے بدلاؤں نجر آتے ہیں تو دوستو آپ یقین مانئے آپ کو ایک لڑکا ہی ہونے والا ہے کیونکہ یہ بدلاؤں ہر کسی گروتی محلہ کے اندر نہیں دکھائی دیتے یعنی کہ میرا کہنے کا مطلب ہے جس کے بی بی بوئی کنسیب کیا ہوتا ہے صرف ان کو ہی نجر آتے ہیں یعنی کہ ان گروتی محلہوں کو یہ نجر آتے ہیں انہی میں یہ دکھائی دیتے ہیں لڑکی ہونے پر لڑکی کنسیب کیا ہوتی ہیں تو یہ لکشن بلکل بھی دکھائی نہیں دیتے ایسے کون سے دو بڑے بدلاؤں ہیں جو اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں چینل پر پہلے والا چینل کو سبسکرائب کریں سائٹ میں آل کو پریس کریں ہماری آنے والی آگلی ویڈیو کی نوٹفیکشن پانے کے لئے آئیے دوستو جان لیتے ہیں اس بدلاؤں کے بارے میں دو بدلاؤں کون کون سے ہیں جو آج ہم بتانے والے ہیں ویڈیو پسند آیا کرے تو ویڈیو کو لائک بھی کیا کرو شیئر بھی کیا کرو اور کمنٹ ورکس میں اپنا ایکسپریئنس دیا کرو جرور ہمیں ہوتا کہ جب یہ پریگنٹ ہوتی ہیں کنسیب کرتی ہیں تو دوستو فرشن منت سے لے کر کے تھرڈ منت کے بیچ میں اتنے سارے لکشن جو ہوتے ہیں اتنے سارے پریورتن ہوتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اس میں کچھ لکشن ایسے ہوتے ہیں جن کے آپ پہچان کر سکتے ہیں آسانی سے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ تیسرے مہینے پر آپ نوٹس یہ کرنا ہے تیسرے مہینے پر آپ کی جو نپل کا کلر ہے وہ چینج ہو گیا وہ تو دوستو آپ نے سنائی ہوگا کہ نپل کا کلر چینج ہو جاتا ہے لڑکا ہونے پر چینج مطلب کچھ بلکل ڈارک ہو جاتا ہے بلکل کالا سرک پڑ جاتا ہے تو دوستو ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ بی بی بوئی ہونے کی پکی نسانی ہوتی ہے ساتھی دوستو کالے پڑھنے کے باوجود دوسری جو بدلاب ہے وہ ہے اگر آپ کو جو بلیک ایریا ہوتا ہے اس پر اگر آپ کو چھوٹے چھوٹے سے دانے نجر آتے ہیں کئی گروتی میلاؤں کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر ان کو ریڈ ریڈ دانے نجر آتے ہیں کئی گروتی میلاؤں کو یہ ہے کہ صرف وہاں پر کالے کالے سے دانے نجر آتے ہیں تو دونوں طریقے کے دانے اگر نجر آتے ہیں آپ کو یا ان میں سے ایک بھی آتا ہے تو آپ کو ایک بیٹا ہی ہونے والا ہے دوستو یہ جو لکشن ہے کافی اتک صحیح ثابت ہوتے ہیں اگر لکشن کی بات کرتے ہیں دوستو جنہوں نے کل ہی ایک بی بوئی کو جنم دیا ہے تو ہم ان سے ملنے گئے تھے تو ہم نے ان سے بات کی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بریشٹ میں کجلی بہت زیادہ ہوتی تھی بی بی بوئی کے ٹائم پر یہ لکشن ان کو دوسرا بیٹا ہے ان کو انہوں نے کہا پھرشٹ منت پر یہ میرے تھا اور یہ سیکنڈ منت مطب پھرشٹ منت سے ہی ان کے ہونے پھرشٹ منت جیسے پتا لگا کہ ہم میرے مطب کنسیب کے لئے تب سے ہی ان کے کجلی ہونے لگی تھی اور ان کے پہلے بی بوئی کے ٹائم پر بھی تھا جاتی ہے اور جب بی بی کنسیب کرتے ہیں بی بی گھرل کو تو یہ لکشن بلکل بھی دکھائی نہیں دیتا ہے دوستو ان لکشنوں میں سے آپ اگر دو لکشن بھی دیکھتے ہیں یا ایک بھی دیکھتے ہیں تو صرف آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں جگیا سا کو کم کر سکتے ہیں کبھی کبھی یہ لکشن گلت بھی ہو جاتے ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے اوپر یہ صحیح ثابت ہوئے تو آپ کے اوپر یہ ہنڈریٹ پرسنٹ ورک کریں گے بلکل نہیں ہے ایسا یہ اپنی اپنی باڈی کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کس پہ کتنے صحیح ثابت ہوتے ہیں دوستو یہ تو نو مہینے بعد ہی پتا لگتا ہے جائے سری کشنا راضی راضی